آج ہم بحریہ ٹاؤن گرینڈ موز کی قرآن گیلری کا وزٹ کریں گے جہاں صرف قرآن پاک کے قدیم نسخے ہی نہیں اور بھی بہت سے تبرکات محفوظ ہیں میرے بیک گراؤن میں آپ کو ایک ڈیزائن فریم دکھائی دے رہا ہوگا مگر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ کوئی ڈیزائن فریم نہیں ہے ایک مکمل قرآن مجید کا نسخہ ہے جو ہاتھ سے لکھا گیا ہے صورت الفاتحہ سے لے کر صورت الناس تک یہ مکمل قرآن پاک خطات محمد عیوب کی محنت اور کاوش ہے جنہوں نے اس کی شروعات 1161 ہجری میں کی اور 1165 ہجری میں اسے مکمل کیا خطات محمد عیوب کا تعلق بھارتی شہر آگرہ سے تھا شیشے کے اس فریم میں آپ کو ڈھیر سارے تبرکات دیکھنے کو ملیں گے ذرا دیکھئے اس میں مکہ سے لائے گئے جبل کعبہ کا پتھر بھی ہے جس سے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کی تھی اس کے ساتھ ساتھ مدینہ کے لائے گئے جبل اہت کا پتھر بھی موجود ہے وہی جبل اہت جس سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت رکھتے تھے اس کے علاوہ اس فریم میں بیت المقدس کی خاکے مبارک بھی موجود ہے اس فریم کو ایسے ہی ڈھیر سارے تبرکات سے مزین کیا گیا ہے شیشے کے ایسے بہت سے فریمز میں قرآن مجید کے ڈھیروں قدیم اور ہاتھ سے لکھے ہوئے نسخے موجود ہیں جن میں سے بعض نسخے دو سو سال سے چار سو سال قدیم بھی ہیں یہاں دینی کتابوں کے ساتھ ساتھ غلاف کعبہ بھی محفوظ کیے گئے ہیں اس فریم میں مسجد نبوی کے ریاض الجنہ کا قلین محفوظ کر لیا گیا ہے اس فریم میں ان تمام خطوط کا عکس موجود ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مختلف ممالک کے بادشاہوں کو لکھے گئے تھے جن میں انہیں دعوت اسلام دی گئی تھی سورہ یاسین کے اس خوبصورت نسخے کی صرف لکھائی اور چھپائی ہی قابل دید نہیں بلکہ اس کی ایک اہم خوبی اس کا خوشبو دار ہونا ہے جی ہاں اس میں سے غلاب کی بھینی بھینی خوشبو آتی ہے بیت اللہ شریف کے اس کالین پر بیٹھے تو دل سے دعا کی اللہ ہمیں بھی خانہ کعبہ کی زیارت کی سعادت بخشے ہم بھی وہاں نماز پڑھیں یہ دیکھئے ساتھیوں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شہر مدینہ ایسا ہوا کرتا تھا یہ موڈل اس دور کے شہر کے تمام مقامات کی اکاسی کرتا ہے جن میں واضح ترین مقام جبل اہت بھی شامل ہے یہ موڈل مسجد نبی کا ہے اب تو مسجد نبی بے حد کو شادہ ہو چکی ہے البتہ چودہ سو سال پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسی سادہ مسجد ہوا کرتی تھی مسجد کے قریب ازواج متحرات کے حجرے ہوا کرتے تھے یہ موڈل جنگ بدر کی منظر کشی کرتا ہے ساتھیوں آپ جانتے ہی ہوں گے کہ یہ جنگ مسلمانوں اور کفار کی پہلی جنگ تھی یہ اس پیالے کا عکس ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیرے استعمال رہا یہ ان تمام اعراب کی تفصیل ہے جو ہمارے قرآن پاک میں موجود ہیں موسیقی یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیرے استعمال رہنے والی تلوار کا عکس ہے جنہیں وہ مختلف غزوات میں استعمال کرتے تھے موسیقی یہ نالین پاک کا عکس ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیرے استعمال تھی موسیقی اور یہ آخر میں خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے تبرکات کا عکس ہے موسیقی